موسیقی خروج اور اس کا تین تیسواں باب جو تیس آیات پر مشتمل ہے اور خداون نے موسیقی سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لائے یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہم اور ازحاق اور یاکوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتے کو بھیجوں گا اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور ہوئیوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور چونکہ تُو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو رخ میں فنا کر ڈالوں لوگ اس دہشتناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے کیونکہ خداون نے موسیقی سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا سو تُو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے چنانچہ بنی اسرائیل ہور پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے اور موسیقی خیمے کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا اور جو کوئی خداون کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمے کی طرف چلا جاتا تھا اور جب موسیقی باہر خیمے کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیقی پیچھے دیکھتے رہتے تھے اور جب تک وہ خیمے کے اندر داخل نہ ہو جاتا اور جب موسیقی خیمہ کے اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر خیمے کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداون موسیقی سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو خیمے کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداون روبرو ہو کر موسیقی سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا پر اس کا خادم یشوہ جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا اور موسیٰ نے خداون سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا موسیٰ نے کہا اگر تُو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے کیا اسی طریق سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روح زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں خداون نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تُو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچامتا ہوں تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداون کے نام کا اعلان کروں گا اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور یہ بھی کہا کہ تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر خداون نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے سو تُو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے دھانکے رہوں گا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا موسیقی